ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوشن گروپے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو جے پی یو یعنی کی جے پرکاش یونیورسٹی چھپرہ سے اپنی ڈگری اپنا پروویجنل سیٹیفیکٹ یا پھر اپنا مائیگریشن اپلائی کرنا ہے تو پورا پروسیس کیا رہے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر بیٹھے یہ سبھی سیٹیفیکٹ آپ اون لائن کیسے مانگا سکتے ہیں دو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہ اپشن آپ کے سامنے دیا ہوا ہے دیکھئے ڈگری پروویجنل سیٹیفیکٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک جیسے ہی کرتے ہیں تو یہ ایک سرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اون لائن ریکویسٹ فور ڈگری سیٹیفیکٹ پروویجنل سیٹیفیکٹ مارشیٹ مائیگریشن فروم یونیورسٹیز آف بیہار یہ اپشن آ جاتا ہے اس اپشن کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے اس فرم میں آپ کا ریجیسٹریشن نمبر ڈالنا ہوتا ہے ریجیسٹریشن نمبر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پر بھی ہوتا ہے آپ کی مارشیٹ پر بھی ہوتا ہے ریجیسٹریشن نمبر آپ اس میں ڈال دیتے ہیں then پھر آپ کو اپنا لاسٹ رولمبر ڈالنا ہوتا ہے لاسٹ رولمبر کا مطلب جیسے مان لیجئے اگر آپ کا کوئی تین سال کا کورس تھا تو تھرڈ یئر کا یا پھر لاس سیمسٹر کا آپ کا رولمبر دو سال کا کورس تھا تو سیکنڈ یئر یا پھر فورت سیمسٹر کا آپ کا رولمبر جو بھی آپ نے اپنے لاسٹ اگزام دیئے تھے اس کا آپ کا رولمبر اس میں ڈالنا ہوتا ہے then پھر آپ کو اپنا پورا نام ڈالنا ہوتا ہے انگلیش میں as per your documents then پھر آپ کو آپ کا نام ہندی میں ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنا gender select کرنا ہوتا ہے male female جو بھی آپ کا gender ہوتا ہے آپ select کر دیتے ہیں then اس کے بعد میں آپ کو اپنی email id ڈالنی ہوتی ہے email id بلکل صحیح ڈالیں because کئی بار وہ email id پر آپ سے communication کرتے ہیں اور آپ کی degree کو بھی کئی بار وہ آپ کو mail کر دیتے ہیں then پھر آپ کو آپ کا registered mobile number اس میں ڈالنا ہوتا ہے then پھر آپ کو اس میں ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ کیا request کر رہے ہیں آپ اپنے degree apply کر رہے ہیں provisional certificate آپ apply کر رہے ہیں migration آپ apply کر رہے ہیں کون سا document آپ اس میں اپنا apply کر رہے ہیں then پھر آپ کو اپنا course ڈالنا ہوتا ہے جیسے ایک option کے لئے لکھا ہوا ہے اسی format کے اندر آپ ڈال دیں جو format اس میں دیا ہوا ہے جو بھی آپ کا course ہے آپ اس کے اندر type کر کے لکھ دیں then پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنا college department ڈالنا ہوتا ہے college کا نام ڈالنا ہوتا ہے university department آپ کو اس میں ڈالنا ہوتا ہے then پھر آپ اس میں session ڈالتے ہیں session کا مطلب دیکھئے format میں دیا ہوا ہے 2014 to 17 آپ کو جو بھی session بنتا ہے 18 سے 21 بنتا ہے 19 سے 22 بنتا ہے جو بھی آپ کا session بنتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں دو سال کا course ہے تو دو سال کا session بنے گا تین سال کا course ہے تو تین سال کا session بنے گا چار سال کا course ہے تو چار سال کا session بنے گا آپ کا then پھر آپ کا year of passing اس کے اندر آئے گا جس بھی year میں آپ pass out ہوئے تھے 2022 میں ہوئے تھے 21 میں ہوئے تھے 18 میں ہوئے تھے جو بھی آپ کا year of passing ہے وہ آپ کا اس میں آ جائے گا then پھر date to receive degree یعنی کی جس date پر آپ اپنا degree migration provisional جو بھی آپ apply کر رہے ہیں receive کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اپنی date select کر لیں گے minimum 30 days لگتے ہیں آپ کو آپ کی degree آپ تک پہنچنے میں then پھر next option ہے کہ آپ کو اپنی degree کیسے collect کرنی ہے کیا آپ کو self collect کرنی ہے یعنی کی physically university میں جا کر collect کرنی ہے یا پھر آپ by post بھی apply کر سکتے ہیں by post apply کرنے کا بھی اس کے اندر option دیا ہوا ہے by post اگر آپ apply کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو option آ جاتے ہیں within India اور outside of India یعنی کی abroad آپ جہاں پر بھی اپنے document کو مگا رہے ہیں اس پر آپ کو tick کرنا ہے اور then پھر آپ کو اپنا address ڈال دینا ہے آپ کو ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے my friends address آپ کو بالکل صحیح ڈالنا ہے with pin code number ڈالنا ہے اگر آپ pin code number صحیح نہیں ڈالتے ہیں تو documents by speed post آپ کے گھر پر نہیں پہنچ پائیں گے then پھر اس کے بعد میں آپ کو save and make payment کا option ہے آپ اس کو save کر کے اپنی payment اس کے اندر کر دیں گے اور آپ کی degree آپ کے گھر پر پہنچ جائے گی within 30 days یعنی کی after 30 days آپ کو degree آپ کی process ہو جائے گی اب بات ہم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے degree apply کر دی professional apply کر دیا ہے پھر کوئی بھی certificate آپ نے apply کر دیا اس کے بعد میں آپ کو اس کو track کرنا ہے تو آپ کیسے track کر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی آپ کا یہ option ہے اس میں سب سے اوپر ایک option دیا ہوا ہے know your status ٹھیک ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو آپ کے پاس میں دیکھی دو option اس میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی degree کو اپنے document کو id دوارہ track کر سکتے ہیں second آپ registration دوارہ track کر سکتے ہیں لکھا ہوا ہے green میں دیکھئے search by request id second میں لکھا ہوا ہے search by registration تو جس بھی format دوارہ آپ search کرنا چاہتے ہیں وہ آپ select کر کے اپنے degree کو اپنے provision کو اپنے migration کو track کر سکتے ہیں تو یہ ہے پورا process آپ کو اپنے ان documents کو apply کرنے کا آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کے updates لگاتار لے کر ہم آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چلنے کو subscribe نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بہت بہت دھنیواد